لائن انٹیگرل پر ہم نے اپنی ایک خاصی بات کر لی تھی اور ہم نے لائن انٹیگرل سے ریلیٹڈ لائن انٹیگرل کو فائنڈ آؤٹ کرنا سیکھا اور لائن انٹیگرل کی رولز اور لائن انٹیگرل آف ایکٹر فیلڈ اور فنڈمنٹل تھیورم آف لائن انٹیگرل یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے لائن انٹیگرل کے لیکچرز میں دیکھے تھی اب ہم بات کریں گے سرفیس انٹیگرل سے کچھ چیزیں آپ کو اس میں لائن انٹیگرل سے میچ ہوتی بھی ملیں گی چونکہ لائن انٹیگرل is actually integral about curve curve کے انٹیگرل کو لائن انٹیگرل کہتے ہیں اور اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں بائی یوزنگ ڈیفنیٹ انٹیگریشن ڈیفنیٹ انٹیگریشن کے تھوڈ سے ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جبکہ سرفیس انٹیگرل is basically integral about a surface اور سرفیس اوورال سرفیس کو جو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے وہ اس سرفیس انٹیگرل کے تھوڈ کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سرفیس ہوتے ہیں کیا ہیں اور سرفیس کو ہم کس طرح سمجھیں گے basically اگر ہم سرفیس کو ڈیفائن کریں آسان الفاظ میں کسی بھی ثری ڈی شیپ کو آپ کنسیڈر کریں ثری ڈیمنیشن شیپ اس کا جو اپر پارٹ ہوتا ہے سرفیس پارٹ ہوتا ہے جسے آپ سرفیس کہتے ہیں وہ اپر پارٹ جو اپر سرفیس ہوتا ہے basically ثری ڈی آبجیکٹ کا وہ کہلاتا ہے اوورال سرفیس in mathematics سپوز ریٹ آپ ایک فٹبال ہیں فٹبال میں جو اوورال جو اوپر کا ایریا ہوگا اس پورے کے پورے فٹبال کا وہ کہلائے گا سرفیس اسی طرح کسی بھی ثری ڈی فگر کے جو باؤنڈری پارٹ ہوتا ہے نیو سمجھ لے ثری ڈی فگر کی جو باؤنڈری پارٹ ہوتی اس سے کہتے ہیں سرفیس تو اوورال اس سرفیس کا انٹیگرل فائنڈ آؤٹ کرنا یہ سرفیس انٹیگرل کہلاتا ہے اسی بات کہاں کہہ رہا ہے انٹیگرل سور سرفیس اس سرفیس انٹیگرل سپیس میں جو سرفیس ہوتے ہیں ان کے انٹیگرل کو سرفیس انٹیگرل کا جاتا ہے یہ بات یہاں پہ کہہ رہا ہے سچ انٹیگرل اکر ان پرابلم انوالونگ فلوڈ اور ہیٹ فلوڈ، الیکٹرک سیڈی، مینٹیزم، ماس اور سینٹر آف گریوٹی یہ وہ ایریاز ہیں یہ وہ فیلڈ ہیں جہاں پہ اس سرفیس انٹیگرل کو یوز کے جاتا ہے موسٹلی فلوڈ اور فلوڈ ڈائنیمیکس اور فلوڈ فلوڈ میں اس کا اصل میں کام ہوتا ہے یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرفیس انٹیگرل کی ایک اپلیکیشن فلوڈ میں جو ماس ہے یا اس کی جو فلوئنگ کنڈیشن ہے فلو کہتا ہے جسے فلو وہ فائنڈ آوٹ کرنا یہ ایک کام ہوتا ہے سرفیس انٹیگرل کا ایویویشن کریٹیریہ کیا ہوتا ہے کس طرح سے ایویویٹ کرتے ہیں فائنڈ آوٹ کرتے ہیں بیسکلی دا ایویویشن آف سرفیس انٹیگرل ڈیپینڈ آن ہاو سرفیس سرفیس جو ہے سیگما سے بھی ڈینوٹ کرتے ہیں ایس سے بھی ڈینوٹ کرتے ہیں وہ ہی بھی ایک سیمبل آپ یوز کرسکے ہیں is represented تو بیسکلی سرفیس انٹیگرل کی ایویویشن یعنی کہ to find out اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ جو given surface ہوتا ہے اس کی representation ہے کہ آخر وہ کس form میں given ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اتنی different forms اس کی ہو سکتی ہیں اور ہر ایک different form میں surface integral کو find out کرنے کا method different ہے وہ ہے کیا اور اس کو ہم کیسے use کریں so the following theorem provides a method for evaluating a surface integral when surface sigma کہلیں اس کہلیں is of the form z is equal to gxy or y is equal to gxz or x is equal to gx this is g yz this is g yz g y z z ہم اس theorem میں بات کریں گے کہ یا تو z جو ہے ایک ایسا function ہو جو کہ x اور y کی form میں یا پھر y جو ہے ایک ایسا function ہو جو کہ x اور z کی form میں یا پھر x ایک ایسا function ہو جو کہ y اور z کی form میں اور ان تینوں میں سے کسی ایک form میں جو surface ہے اس کی equation given ہے وہ تو پھر ہم اس کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں اور theorem کیا کہتا ہے let sigma اور s be the surface with equation z is equal to gxy یعنی کہ z ایک equation ہے جو کہ x اور y پر مجتمل ہے and r be its projection on the xy plane اور r کیا ہے r اس کا ایک projection xy plane if g has continuous first partial derivative sonar and f is continuous on sigma f is continuous on sigma یعنی کہ پورے کے پورے surface میں جو function ہے وہ continuous function تو پھر اس طرح کے function f of x y z کو integrate کرنے کے لئے surface integral double integral اور نیچے یہاں پہ surface کی بات ہوگی جو بھی surface ہوگا آپ کے پاس like یہاں پہ sigma ہے تو sigma آپ s بھی لے سکتے ہیں f of x y z d s x s یہاں پہ ایک representation ہے جو کہ surface کو ہی represent کرے گا اچھا یہ convert ہو جائے گا regional part میں r جو ہے ایک projection ہے r basically projection ہے یہ theorem میں ہم نے discuss کیا ہے this is f of x, y, z in place of gxy لگ دیا given equation z is equal to gxy square root of partial z by partial x call square plus partial z by partial y call square plus 1 d a یہ جو integral basically double integral یہ ایک regional integral بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم area find out کرتے ہیں area of a plane and area of a curve تو پھر وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کسی plane میں area find out کرنے کے لئے یعنی کہ اس surface کا area find out کرنے کے لئے اس خاص region میں جس region میں function یا surface given اس کو integrate کرتے ہیں تو basic theme کیا ہے ہمیں اس regional integration میں converging کے بعد ہمیں اس کو double integral میں convert کرنا ہوتا اب اس double integral میں convert کرنے کے لئے آپ کبھی parametric conditions کو follow کرتے ہیں کبھی polar conditions کو follow کرتے ہیں ہم step by step دیکھیں کہ کس طرح parametric polar اور دوسرے different forms کی مدد سے ہم surface integral کو find out کرتے ہیں using regional condition اور یہ projection اچھا یہ projection اگر given function g x y تو projection مطلب سایا اس کا سایا x y plane پر ہوگا اگر z is equal to g xz تو اس کا سایا xz plane پر ہوگا تو اس کے مطابق ہم یہ form بناتے ہیں یہ آپ کا basically یہ جو right hand side ہے یہ آپ کو surface integral find out کر کے دے گا سایا similarly if sigma is the surface of the form represented by the equation y is equal to g xz and r be the projection projection xz plane پر اگر یہ دونوں condition then surface integral of the function f with respect to s is the regional integration f g xz into square root partial y partial z d a a یہ بات کو سمجھنا کہ جب ہم projection کی طرف آ جاتے ہیں تو d a analogously surface integral of f over s ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس given function x is equal to g y z ہے پھر اس کے مطابق جو آپ کا surface integral ہوگا this is equal to two یہ equal ہوگا اس کے region integration f yz y,z square root of x by partial y square x by partial z x is equal to x is equal to g yz form z is equal to g xy form this z d yz 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 simple چیزیں یہ definition simple سی ہے two dimensional collection of points flat surface اور three dimensional collection of points whose cross section is curved surface اور the boundary of any three dimensional solid تو سب سے simple definition آپ کو ہی ملے گی the boundary of any three dimensional solid کسی بھی three dimensional سالیڈ کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس کو آپ سرفیس کہہ سکتے ہیں باؤنڈری پارٹ اپر پارٹ سو یہ اوور آل آپ کے پاس ایک تھیورم ہے جو کہ سرفیس انٹیگرل کو آپ کو فائنڈ آپ کر کے دے گا اچھا یہ اس اگزیمپل میں اگر ہم دیکھیں ایویلویٹ دی سرفیس انٹیگرل of the function x into z ds لیکن ہمیں سرفیس انٹیگرل کسی فنکشن کا نکالنا ہوتا ہے یہ سگما یہ سرفیس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ڈبل انٹیگرل ہے اس کا مطلب سرفیس ہے اور ڈبل انٹیگرل ہے اس کا مطلب we have to find سرفیس انٹیگرل جس فنکشن کا فائنڈ آٹ کرنا وہ ایک تری ڈیمینشنل اوبجیکٹ کا فنکشن ہے f of x y z is equal to x into z y کی پاور 0 ہے کچھ بھی نہیں تو y کی پاور 0 ہے اس لئے ہم x y کی پاور 0 z کہہ سکتے ہیں سو اس طرح ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فنکشن ہے جس کو ہمیں سرفیس انٹیگرل پائنڈ آٹ کرنا ہے اچھا آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ سرفیس ہے کیا سرفیس بیسیکلی کسی بھی تھری ڈیمینشنل اوبجیکٹ کا جو باؤنڈری ہے اس کی باؤنڈری کو سرفیس کہہ رہے ہیں اچھا یہاں پہ وہ باؤنڈری کیا ہے sigma is the part of the plane سرفیس ہے کہ یہ part of the plane ہے plane آپ سمجھتے ہیں کیا چیز ہوتی کوئی بھی چیز plane ہوتی ہے کہ اس میں اگر لینٹ اور ویڈھو ٹھیک ہے اسی plane کا ایک پارٹ ہے جس کا سمجھ ہے x plus y plus z is equal to 1 that lies in the first octane octane کا concept آپ کو پتا ہے two dimension میں جب ہم بات کرتے ہیں تو two dimension میں coadrant کی concept ہوتا ہے چار coadrants ہوتے ہیں first coadrant second coadrant third coadrant fourth coadrant لیکن جب ہم three dimensions کی بات کرتے ہیں suppose that x axis y axis z axis three dimension میں آپ کے پاس eight different parts ہوتے ہیں ہم اس کی geometrical aspects کو نہیں دیکھ رہے ہیں بس یہ فیلحال یاد رکھیں کہ eight different parts ہوتے ہیں اس میں each part ایک octane کہلاتا ہے جس میں جو first octane ہوتا ہے وہ ایک ایسا part ہوتا ہے جس میں x y z سارے کے سارے جو ہیں آپ کے پاس positive ہوتا ہے x y z سب کے سب positive ہوتے ہیں first octane تو یہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ that lies in the first octane یعنی کہ جو plane کا یہ part ہے وہ first octane پر لائے کرے گا اس کا solution ہم دیکھیں گے کیسے ہم اس کو evaluate کر سکتے ہیں so see the equation of the plane can be written as z is equal to one minus x minus y یہاں سے اس equation جو plane کی equation تھی جو کہ کسی surface کو define کر دی تھی اس کو ہم z کی form میں سارے لکھیں which is of the form of z is equal to gxy is equal to one minus x minus y اب درہ اور کریں آپ کے پاس equation آگئی z is equal to gxy یعنی کہ z جو ہے وہ gxy کی form میں اس کا مطلب ہے یہ theorem کا ایک part تو آپ کو clear ہو رہا ہے جب ہی ہم نے theorem میں دیکھنا ہے so the surface integral will be surface integral of x z ds which can be converted into regional integral یہ regional integral r region ہے اور function آپ کا جو تھا اس میں x کی value تو یہ رہی جبکہ جو z تھا اس کو کیا کیا اور اس کو جو ہے one minus x minus y کے form میں substitute کر دی اب اس طرح ایک ایسے function کی value ہے جس میں x اور y ہے اچھا ساتھ ساتھ جب ہم z کی بات کرتے ہیں z کا partial derivative with respect to x بھی لیں گے اس کا partial derivative with respect to y بھی لیں گے جب پارشل ڈیریویٹیو لیں گے تو یہاں پہ فارملے میں آپ کے پاس square root of partial derivative of z partial derivative of z divided by partial derivative of x whole square plus partial of z divided by partial of partial derivative of z with respect to y whole square plus 1 d a یہ آپ کے پاس جو ہم نے ابھی ذیورم میں discuss کیا تھا اس کو سبسٹیٹ کر دینا x into 1 minus x minus y کو سمپلیفائی کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے اور پارشل z پر پارشل x کا whole square پلس پارشل z پر پارشل y equal square plus 1 اس کو سمپلیفائی کرنا ہے اب z آپ کے پاس یہ given ہے اس کا پارشل ڈیرویٹیف ایک دفعہ with respect to x نکالیں گے تو minus 1 آجیں then with respect to y نکالیں گے تو یہ بھی minus 1 دے گا then simplify جب آپ کریں گے so minus 1 minus 1 یا substitute کریں squaring کریں add کریں root نکالیں تو square root of 3 آجیں گے now آپ کے پاس یہ تو constant آگے پورا root والا factor ایک constant نمبر آگے اب یہ چیز آپ کے پاس آگئی overall اس factor کو ہمیں double integration میں convert کرنا ہے then iteratively deal کرنا ہے iteratively جب deal کریں گے اس کو تو اس کو کیسے ہم دیکھیں گے دیکھیں یہ چیز آپ کے پاس آگئی now you have to calculate this whole factor اسے equation 1 کے آگے اس factor کو یاد رکھیں x minus x square minus x y اگر ہمیں اس کے جو integration کی range ہے یعنی کہ integration کی جو limits lower limit اور upper limit یہ اگر ہمیں پتہ چل جائیں تو ہم بہت سانی کام کر سکتے اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم اس problem کو ضرور سے دیکھیں گے ایک تو ہمیں یہ plane ہے اور یہ کہاں ہے first rock tent میں یہ first rock tent میں تو اس کے مطابق ہم کام یہ کریں گے کہ اس میں graphical aspect اس کا کیا ہوگا now let's see this now rewriting the double integral rewriting the double integral as in iterative integral iterative integral form اگر آجاتا ہے تو ہم آسانی سے calculate کرنا numerical solution نکال آسان ہوتا ہے consider since r is the projection of the surface r basically projection z z z plane پر x z plane پر r is a projection of sigma on the xy plane z zero ہوتا ہے اوویس سے جب آپ ایکس وائی پلین کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی ایکس وائی پلین کون سا پلین ہوتا ہے تھوڑا سا ہم اس کی وضاحت کریں جمیٹری اس کی سپوز ہے یہ ایکس اکسز ہے یہ وائی اکسز ہے یہ زی اکسز ہے وائی اکسز سے مراد یہ پرپینڈکولر ہے اس کو ہم اس طرح پرپینڈکولر لی ڈیل کرتے ہیں اب یہ جو یہ پورا پارٹ ہے آپ کا یہ اور یہ ایکس یہ ایکس وائی پلین کیلائے گا یہ پورا پارٹ آپ کا کیا کہلائے گا ایکس وائی پلین جیسے ہم یہاں پہ اس فرمیلے یہ ایکس وائی پلین اچھا اس ایکس وائی پلین میں زیڈ لائک دیس ہے یہ زی اکسز ہے یہ پرپینڈکولر ہے اگر آپ ایکس وائی پلین اس سے کنسیڈ کرتے ہیں تو زی اکسز یہ پرپینڈکولر ہو جائے گا اب مجھے بتا ہے اس پورے ایکس وائی پلین میں زیڈ کی ویلیو نہیں ہے there is no value so z کیا ہوگا zero ہو جائے گا so یہاں پہ ہم کیا کریں گے جس طرح آپ two dimension کی بات کرتے ہیں two dimension سے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا two dimension میں یہ x اکسز ہوتا ہے اور یہ y اکسز ہوتا ہے x اکسز پہ y کی ویلیو زیڈ ہوتی ہے y اکسز پہ x کی ویلیو زیڈ ہوتی ہے so یہی چیز یہاں پہ three dimension میں اگر ہم دو اکسز سے ملا کر ایک پلین بنا رہے ہیں تو تیسرے وائیلے اکسز کی ویلیو ہمیشہ zero ہوگی so in the x y plane z is equal to zero جب z x is equal to zero لیں گے جو آپ کے پاس equation آئی تھی equation کیا تھی equation تھی z is equal to 1 minus x minus y اس میں جب z zero ہو جائے گا یہاں سے آپ کہہ لیں گے x plus y is equal to 1 یہ آپ کے پاس فرما جائے گا اب یہاں سے آپ x کی ویلیو بھی نکال سکتے ہیں 1 minus y اور یہاں سے آپ y کی ویلیو بھی نکال سکتے ہیں 1 minus x یہ فیکٹر آپ کو clear ہو جائے گا سمپل ہے یہی چیز یہاں پہ ہے جب z کی ویلیو زیرو ہوگی x plus y is equal to 1 اور یہاں سے y کی ویلیو اور x کی ویلیو y کی ویلیو x کی فارم میں x کی ویلیو y کی فارم میں اب یہاں پہ ایک 3 دیمنشن سسٹم ہی ہم نے suppose کیا ہے 3D اس میں x اکسز ہے یہ y اکسز z اکسز اچھا x اکسز پہ یہ والا پوائنٹ 100 کنسیڈر کیا ہے چونکہ اکسز پہ x کی ویلیو 1 باقی ادھر y اور z کی ویلیو 00 جس طرح 2 دیمنشن میں ہم بات کر رہے ہیں اسی طرح یہ y اکسز ہے اس اکسز میں y کی ویلیو 1 کنسیڈر کریں گے یہاں سے یہاں کا ڈسٹنس جو ہے باقی x اور 0 اسی طرح z اکسز پہ x اور z x اور y 0 ہے اور z کی ویلیو بان ہے یعنی کہ ہم نے یونٹ ویکٹر کنسیڈر کیا ہے یونٹ ویکٹر بھی سی درہ کی ویکٹرز ہوتے ہیں یونٹ ویکٹر آلاؤنگ x اکسز آلاؤنگ y اکسز آلاؤنگ z اکسز اور جو r ہے آپ کا ریجنل پارٹ وہ بیسکلی پلین ہے وہ x y اکسز ہیں اور ہم نے اس کو y is equal to 1 minus x کنسیڈر کر اب یہاں سے ہم limit of integration کس طرح نکالیں گے x کی minimum ویلیو 0 ہے اور اس value کو let us suppose ہم x کی minimum value 0 اور y کی minimum value 0 ہے اچھا x کی minimum value 0 لے لی آپ نے y کی value جب آپ 0 پٹ کریں گے یہاں پہ اس equation میں x maximum آپ کے پاس کیا جائے گا وانا چاہے x vary کر رہا ہے from 0 to 1 ور اگر دیکھیں x کی minimum value 0 maximum value 1 اور اس plane پر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے جو limit کی value ہم نکال x from 0 to 1 y کو جب ہم double integral کی بات کرتے ہیں تو اس میں پورا overall plane representative ہے so y کی minimum value 0 ہوگی اچھا یہ y minimum value 0 ہم consider رکھے ہیں کہ minimum value 0 ہے یہ یہ بھی 0 ہے یہ بھی 0 ہے لیکن overall جب plane کو consider کریں گے تو y maximum value vary کریں گے کس پہ depend کرے گا یہ overall is factor y is equal to 1 minus x پہ depend کرے گا یہ جو ہم نے calculate ki y is 1 minus x so that is why y initially starting from 0 minimum value 0 سے up to limit تک 1 minus x تک چونکہ plane کی equation ہے اور y کی value پورے plane کے گرد گھومی رہی ہے ہم اس کے مطابق y کی value consider کریں گے so اس طرح آپ کے پاس double integral surface integral وہ definite integration کی form میں convert ہو گیا اور definite integration کی form میں convert ہو گیا so outer conversion we have found this یہ چیز آپ کے پاس آجائے گی اب اس پہ کام کرنا آسان ہے پہلے with respect to y integrate کر دیں چونکہ with respect to y then y اس integrate کرنے کے کریں اچھا دیکھیں y کی limit ہے وہ اس میں upper limit x کی form ہے تو آپ with respect to y integrate کریں گے so آپ کے پاس value آئے گی وہ جب آپ اس میں iteratively deal کریں گے پہلے with respect to y integrate کرنا y کے respect سے integrate کرنے کے بعد x کو as a constant deal کر x کو constant deal کریں گے یہاں پہ y آجائے گا یہاں پہ x square y آجائے گا x y square upon 2 a limit from 0 to 1 minus x then with respect to x integrate x limit 0 to 1 so x respect سے y is a constant deal y factor bج گا چونکہ جب limit apply کر دیں get after applying limit upper limit 1 minus x is کریں گے سب 0 لیں گے یہاں پہ upper limit apply کرنے پہ آپ کا یہ result ہے overall poora function x form with respect x jab آپ integrate کریں گے so یہ آجائے گا integration with respect to x اس کو simplify کیا اب x respect سے integrate اور limit apply limit from 0 to 1 x limit this is from 0 to 1 so by integrating with respect to x we have this surface integral becomes square root of 3 upon 20 so یہ simple ہے یہ میں کر کے آپ کو دکھائے نہیں آپ نے اس کو integrate کرنے integrate کیسے کریں گے x upon 2 ہے اسے آپ کہہ لیں x square upon 4 x square x cube upon 3 x cube x 4 divided by 8 then limit 0 to 1 apply simplify کرنے آپ basically integration کا کام کرتے ہیں یہ ہے basically surface integral surface integral میں ایک جو main آپ کا task ہوتا ہے آپ identify کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو surface ہے وہ کس form میں represent کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے theorem discuss کی ہے theorem کے مطابق آپ easily کام کر سکتے جو ایک important tricky factor ہوگا آپ کا limit of integration کو find out کرنا یہ tricky factor ہوگا تو اس کو صحیح سی دیکھنا یہ آپ کے پاس surface integrity مزید ہے اس میں x into y ہے سو آپ نے کام اسی طرح کرنا ہے بس تھوڑی سی چینجنگ ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے فرسٹ اوٹینڈ میں اس کا سم بھی بہن ہے یہ کوشن ہے سرفیس انٹیگرال x plus y ds سرفیس is the portion of the plane z is equal to 6 minus 2x minus 3y بیسکلی سرفیس اس میں کیا ہے پورشن of the plane 6 minus 2x minus 2x in the first اوٹینڈ سیمیر کوشن ہے بس یہاں پہ فنکشن بھی چینج اور پلین کی equation بھی چینج ہے ثرد کوشن ہے find the surface integral surface integral find out where surface is the portion of the plane 2x plus 3y plus 4z is equal to 12 in the first اوٹینڈ سارے سیمیر کوشن ہیں بس اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے کہ فنکشن میں difference ہے اور جو surface کی equation ہے بسکلی وہ چینج ہے otherwise اس میں اور کوئی چینجنگ نہیں ہے یہ کچھ ایک پارٹ ہے جو کہ آپ کو surface integral میں دیکھنا ہے یżeیمالکشن ڈی؟